میرے ساتھ خود وشنو جین جی لائی جڑ گئے ہیں اور امید کرتا ہوں تھوڑے ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے وشنو جین جی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بتائی ہو آپ نے جو لڑائی لڑی ہے میں آپ کے سنگرش کو کم سے کم تیس سال سے میں باؤ جی کے سنگرش کو آپ کے سنگرش کو دیکھ رہا ہوں اور لگتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی کاؤس کے لیے اگر سامرپید کوئی آدمی ہے تو وہ وشنو شنکر جین ہے دیکھیں آپ کے نام میں بھی وشنو بھی ہے شنکر بھی ہے تو کل بم بم بول رہی تھی کاشی جی پورا کاشی حصہ میں بہت پرفولت ہے اور بلکل آپ نے صحیح کہا کاشی بم بم بول رہی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ دیپک جی انیائے اور بربرتہ ہوئی تھی ایک سرکار دوارہ آج سے اکتیس سال پہلے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اور جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھے گا کہ کیا کوئی ریٹن آرڈر تھا یہاں پہ پوجہ پارٹ روکنے کا کیا کسی ریٹن آرڈر کے بینا کس ریٹن آرڈر کے آدھار پہ یہاں پوجہ پارٹ روکی گئی کیا کوئی ریٹن آرڈر ہے یہ جو بیریکیٹنگ آپ ابھی اپنی سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ بیریکیٹنگ لگانے کا کیا کوئی لکھت آدیش ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے نہ یہ بیریکیٹنگ لگانے کا نہ پوجہ پارٹ روکنے کا نو ریٹن آرڈر اور اپنی پاور کا دورپیو کرتے ہوئے میسیوز کرتے ہوئے یہاں پہ پوجہ پارٹ روک دی گئی تھی اور اسی کو کھلوانے کا کام کیا ہے اب ویاض جی کا جو تیخانہ ہے اس کی ایک لیگل ہسٹری ہے دیپاک جی بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں آپ کو ڈیاد آگست 1843 کے آدےش ہے جسے سابعت ہوتا ہے کہ ڈیاد پروار ہوتا ہے دو مائی انیس سو چھے کا آدیش ہے جس سے ثابت ہوتا ہے سارے لور کورٹس کا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیرہ اکٹوبر نائنٹین تیرہ اکٹوبر نائنٹین نائنٹین سکس کا ایڈوکیٹ کمیشن کی کاروائی ریکارڈڈ ہے جس میں اس تیرہ اکٹوبر نائنٹین کی دروازے کی چابی ویاس پریوار کے پاس تھی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے فیکٹس ہیں کوئی یہ اورل یا وربل بات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے تھے ویاس پریوار اس تیرہ اکٹوبر نائنٹین میں پوجہ کر رہا تھا اس لیے ہمیں پوجہ کا دکار دے دیجئے اس کے ایک جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے جوڈیشل ہسٹری ہے کہ آج جو تیخانہ اب اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ ویاس گدی ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ پوجہ پارٹ ہوتی رہتی تھی اس تتھا قتد مسجد کے گراؤنٹ لور پہ نندی بھگوان کے ٹھیک سامنے اور اس پوجہ پارٹ کو روکا گیا اور ویاس پریوار کو ڈسپوزلز کیا گیا پلیسز آف ورشیپ ایٹ کے سیکشن تین کے وائیلیشن میں سیکشن تین کیا کہتا ہے پلیسز آف ورشیپ ایٹ ہے جھولائی نینٹی نینٹی ون میں کی ایٹ آنے کے بعد جو جیسی ستھتی ویاسی رہی تھی تو جو ستھتی چل رہی تھی یہاں پہ اس ستھتی کو بھی بدلنے کا کام کیا گیا سیکشن تین کے وائیلیشن میں جو کی ایک کرمنال آفینس ہے اور کبھی یہ بات نہیں سنی گئی اس لئے میں ماننی ہے ڈسٹیٹ کورڈ وارانہ سی کا ہاتھ جوڑ کے آپ کے چینل کے مادیم سے دھنے واد دینا چاہتا ہوں راج سرکار کا دھنے واد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کورڈ کی آرڈر کی کمپلائنس میں اپنا کورڈ کی آرڈر کا کمپلائنس کیا جلدی سے جلدی کیا اور وہاں جو ہم لوگ ساتھ انیائی ہوا تھا اس کو ریسٹور کرنے کا کام کیا ہے ٹھیک ہے میں ایک بات دور سمجھنے چاہوں گا اس کیس میں اب آگے کیا اب دیکھئے ابھی مجھے یہ جانکاری ملی ہے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کی کل انجومن انتظام میں نے رات میں تین بجے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا بینا ہمیں انفارم کیے ہوئے وداوٹ ان انفارمیشن اور سپریم کورٹ نے صبح چار بجے ان کو بتایا کہ آپ الاباد ہائی کورٹ جائیے الاباد ہائی کورٹ میں آج انہوں نے چیف جسٹسی کورٹ میں مینشن کیا تھا اور سمبہ ہفتہ اس معاملے کی سنوائی منڈے کو ہوگی تو ہم لوگ اس سنوائی کے لئے تیار ہیں اور ہم لوگ الاباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنا پکش رکھیں گے ٹھیک ہے الاباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا الاباد ہائی کورٹ میں آج سنوائی ہو رہی ہے نہیں آج انہوں نے مینشن کیا تھا عونربل چیف جسٹس کی کورٹ میں اور ابھی وہ سارا پروسیس ان کا چل رہا ہے ہم نے اپنی الاباد ہائی کورٹ میں کیویٹ فائل کر دی اپنی کیویٹ درج کرا دی ہے ریجسٹرار الاباد ہائی کورٹ کے سامنے اور جیسے ہی اس کی کوئی ڈیٹ نردھارت ہوتی ہے تو ہم الاباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنا پکش رکھیں گے ٹھیک ہے اب مشنو جی یہ جو معاملہ ہے اس میں ابھی پورا معاملہ ہے کہاں بھی الگ الگ طرح کے معاملے اس میں چل رہے ہیں ایک تو ویانخ میں پوچھا کی اجازت والی باتی جو ہو گئی ایک شنگار گوری میں بہنوں نے پوچھا کی جانت ماندی ایک معاملہ وہ ہے ایک تیسرا معاملہ ہے جو وجو خانے کے اندر شیولنگ ہے اور شیولنگ جہاں پر آگے کاروائی ہونی ہے ایس آئی کی تو ان تینوں کا سٹیٹس کیا کیا ہے اس پورے معاملے کا بھی لیگل سٹیٹس کیا کیا ہے اور کون کن سی قانونی بات آیا پار کرنی ہے گیاج جی کے تیہ کھانے کا لیگل سٹیٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیسٹٹ کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس ہو چکی ہے علابہ دھائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب معاملہ آئے گا تو ہم اپنا پکش رکھیں گے جہاں تک ماہ شنگار گوری کے کیس کا سوال ہے اس میں آرکی لوجیکل سروی آف انڈیا اپنی ریپورٹ داخل کر چکی ہے اور وہ ریپورٹ اب اس میں ہم آگے اس میں کاروائی بڑھائیں گے اس کی ڈیٹ چھے فروری کو نردھارت ہے ٹرائل کورٹ میں ہم نے سپریم کورٹ میں یاچکہ لگائی ہے جس میں ہم ڈیوال دکھا رہے ہیں اس ڈیوال سے سٹی ہوئی وضو کھانے کی ڈیوال ہے جہاں پہ شیولنگ برامو دو ہوتا سولہ مہی دوہزار بائیس کو اور وہاں پہ آرکی لوجیکل سروی آف انڈیا دوارہ جانچ کرائی جائے سپریم کورٹ نے انیس مہی دوہزار اتیس کو اس جانچ کے آرڈر پہ جو علابہ دھائی کورٹ کا تھا اس پہ روک لگا دی تھی اور ہم سپریم کورٹ میں سٹے ویکیشن کی اپلیکیشن ڈالی ہے ساتھی ساتھ ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ یہ جو وضو ٹائنگ آپ دکھا رہے ہیں اپنے اس سکرین پہ اس وضو ٹائنگ کے ایریا کی جو اس سے میں سیلڈ ہے اس کی آرکی لوجیکل سروی آف انڈیا دوارہ جانچ کرائی جائے اور جانچ سے ہی ثابت ہو پائے گا کہ یہ شیولنگ ہے کی فاؤنٹین ہے اور اس معاملے کے سنوائی سپریم کورٹ میں پانچ فروری کورٹ نردھارت ہے اب آپ کے اوپر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ وشنو شنکر جین اور سینئر جین جو ہے گڑے مردے اکھاڑ رہے پاس سو چیزو سال پرانے نہیں گڑے مردے اکھاڑنے کی بات ہی نہیں آتی یہ تو ہمارے آستہ کا کیندر ہے جو ہمارے مہاں پہ آراد کا اور آستہ کا کیندر تھا اس کو مسجد کا شیف دینے کی کوشش کی دیپک جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جرہ کوئی آرکیلوجیکل سروے کی ریپورٹ پڑے آرکیلوجیکل سروے نے اپنی ریپورٹ میں کیا کہا ہے وہاں پہ ہنمان جی کی مورتی ملی ہے ورا بھگوان کی مورتی ملی ہے وشنو جی کی مورتی ملی ہے گھنے جی کی مورتی ملی ہے الگ الگ ہندو دیوی دیفتاؤں کی مورتیاں ملی ہیں اسائی نے کہا ہے کہ پوری پشم نیوال ہے وہ ایک ہندو مندر کا افشیش ہے اس کے نیچے بھا ہندو مندر ہوا کرتا تھا ستروی شدابدی میں مندر توڑی گئی اسائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو تتاکتن مسجد ہے یہ سکسٹین سیونٹی سکس میں اورنزیب نے بنوائی ہے اس کا پتھر بھی انہی کے مسجد کے سٹوروم سے ملا ہے تو یہ ساری باتیں اسائی نے بٹی سپشٹ کر دی اپنے ریپورٹ میں اور یہ جو پورا جو کیس ہے یہ بہت سٹرونگ ہے ریسرچ کے ادھار پہ کہ یہاں پہ ہمارے مندر پرسر کو ایک مسجد کا روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک ہندو مندر کا بھگناف شیش ہے جو آج آپ اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں اور اسی کو مسجد کا روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے اسائی نے یہ بھی ریپورٹ دی گی کہ اس مسجد میں جو پلرس ہیں وہ سارے کھمبے ہندو مندر کے ہیں ابھی آپ ویاس پریوار کا تیکھانہ دکھا رہے تھے کوئی اس تیکھانے کے کھمبوں کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ہندو مندر کے کھمبے نہیں ہیں تو اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ بات کہہ رہے کہ ہم گڑے مردوں کھار رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کاشی اور گیان ویابی کا ہمارے لیے کیا مہتف ہے اور اگر آپ یہ بتائیے کہ وضو ٹینگ کے ایریا میں شیولنگ اگر وہ پایا جاتا ہے اور اس میں وضو ہو رہا ہے تو کیا اس کے لیے کسی سماج کے آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے اور یہ مانگ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ وضو رکا جائے کیا کسی کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے دیوتا کے ساتھ ہمارے ارادی کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے اس چیز کو رکا جائے اور اس لیے ہم سامنے آئے ہیں اور لیگل ڈھنگ سے کورٹ کے ماتے ہم سے اپنی بات رکھ رہے ہیں دیپک جی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کورٹ میں کیس فائل کیا اور ہم نے بہت لمبی سنگھرچ کیا ہے بہت لمبی لیگل لڑائی لڑی ہے 1991 میں پہلا مقدمہ دائر ہوا تھا اس کے بعد مقدمہ فائل ہوا ایڈوکیٹ کمیشن کا آرڈر ہوا وہاں سے لے کے سپریم کورٹ تک اس آرڈر کے خلاف ہم لوگ بھاگے ہیں اس کے بعد آرکیلوجیکل سروے کے آرڈر کے لیے آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں سے لے کے سپریم کورٹ تک ہم لوگ بھاگے ہیں آرکیلوجیکل سروے کے 92 ڈیز کے سروے میں رہے ہیں اور ہر ایک چیز ریسرچ کی ادھار پہ فیٹ کے ادھار پہ موڈرن ٹیکنیس کے ادھار پہ ثابت کرنے کی اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آتی آج تک آپ نے میں آپ کے ساتھ بہت بار میرا ساکشاتکار ہوا ہے کبھی بھی میں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں بولی ہے جو لوگ کے پر ویو کے باہر ہے ہر ایک چیز ایک قانونی دائرے میں رکھ کے سن کے بولی گئی ہے پر ابھی تو میں سن رہا ہوں کہ کل جب یہ آرڈر ہوا ہے ماننی ڈیسٹٹ کورٹ وارانسی کا تو ایسی باتیں بولی جا رہی ہیں جو لوگوں کو بھڑکانے کا کام کریں گی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ لوگوں کو بھڑکانے کے باتوں سے بچنا چاہیے اور لیگل پروسس کو فالو کرنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دور مسجد ہماری چھیل لی جائیں گی کئی اور کی تیاری ہے یہ تو اویسی صاحب کہی چکے ہیں وہ مسجد ہے ہی نہیں اویسی صاحب تو بہت جانکار آدمی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ کیا مندر توڑ کے مسجد بنائی جا سکتی ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی چینل پر بیرسٹر ہونے کے ناتے یا اسلامی سکولر ہونے کے ناتے یا میمبر آف پارلیمنٹ ہونے کے ناتے کہ ہاں مندر توڑ کے مسجد بنا سکتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مندر توڑ کے مسجد بنانے جا سکتی ہے تو جب آپ مندر توڑ کے مسجد بنانی سکتے ہیں تو اس کو تو ریسٹور ہونا پڑے گا پہلی بات دوسرے بات سناتن شاسرک نیام ہے جو سپریم کورٹ نے رام مندر کے کیس میں اپنے ججمنٹ میں لکھا بھی ہے کہ ونس ای ٹیمپل آلویز ای ٹیمپل اگر ایک بار کسی مندر کسی جگہ پہ مندر کی ستھاپنا ہو جاتی ہے تو مورتی توڑنے سے دیوتا کا استعمال تو نہیں ہوتا ہے جو مندر بنانے کا سنکلب ہوتا ہے وہ امار ہوتا ہے امیٹ ہوتا ہے یہ بات سپریم کورٹ نے دوہزار بیس ون اسی سی پیج ون جو رام مندر کا ججمنٹ وہ اس میں کہی ہے تو اویسی صاحب کچھ بھی باتیں کہہ سکتے ہیں وہ سینئر آدمی ہے پر مجھے لگتا ہے اس کیس کے جو فیٹس اس کیس کے جو میریٹس ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اور کورٹ نے سارے میریٹس کو دیکھنے کے بعد ہی آدھش پارت کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینک یوشنو بھائی ٹینک یو بیری مچ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے ہم سے بات کی اور ایک بار پھر سے آپ کو سادہ آد آپ کو بتائی آپ کی محنت کو نمشکار پڑھاؤں سینئرز